اگلے کچھ گھنٹے رٹنے اور ابھیاز کرنے میں بتا سکتے ہیں لیکن آپ وشواس کریں یا نہ کریں آپ کے لئے کتابیں بند کرنا سنگیت کو دور رکھنا اور سو جانا بہتر ہوگا نیند ہمارے جیون کا لگ بھگ ایک تہائی حصہ لیتی ہے لیکن ہم میں سے کئی لوگ آشچہرے جنگ روپ سے اس پر بہت کم دھیان دیتے ہیں نیند پر دھیان نہ دینا ایک بڑی غلط فہمی کا نتیجہ ہے نیند سمے گوانا یا ہمارے سبھی مہتوپورن کام پورے ہو جانے پر آرام کرنے کا صرف ایک طریقہ نہیں ہے یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن آپ پریقشا کے بعد بھی تو ان سبھی چیزوں کے بارے میں چنتہ کر سکتے ہیں ہے نا خیر اتنی جلدی نہیں ایسا جانا جاتا ہے کہ آپ کے مستشک کے لئے نیند بھی بہت ضروری ہے جب آپ سوتے ہیں تب آپ کے شریر کے پری سنچرن رکھت کا پانچوہ حصہ آپ کے دماغ کی اور جاتا ہے اور سوتے سمے آپ کے دماغ میں پنرگٹھن کی ایک اتیادھک سکریے عوضی چل رہی ہوتی ہے جو کی ہماری یاداشت کے لئے مہتوپورن ہے پہلی نظر میں چیزوں کو یاد رکھنے کی ہماری کشمتہ بلکل بھی پرباہ شاولی نہیں لگتی انیسویں شتابدی کے منو ویگیانک ہرمن ایبنگ ہاؤس نے دکھایا کہ ہم عام طور پر پہلے بیس منٹ کے بھیتر چالیس پرتیشت نئی باتوں کو بھول جاتے ہیں یہ دھارنا بھولنے کے وکر کے نام سے جانی جاتی ہے لیکن اس نقصان کو یاداشت اکتری کرن کے مادیم سے روکا جا سکتا ہے اس پرکریا کے دوارہ جانکاری ہمارے اسثیر الپاوہدی سمریتی کے ہمارے ادھیک ٹکاؤ دیرگ کالک سمریتی میں لے جائی جاتی ہے یہ اکتری کرن مستشک کے ایک پرمک حصے کی مدد سے ہوتا ہے جسے ہپو کیمپس کے نام سے جانا جاتا ہے دیرگ کالک یاداش نیرمان میں اس کی بھومی کا کا پردرشن انیس سو پچاس کے دشک میں برینڈا ملنر نے ایچ ایم نامک ایک روگی کے ساتھ کیے گئے اپنے شود میں کیا تھا اس کے ہپو کیمپس کو ہٹانے کے بعد ایچ ایم کی نئی علپ کالک یادے بنانے کی کھمتہ چھتی گرست ہو گئی تھی لیکن وہ نیرنتر ابھیاس کے مادیم سے شاریدی کارے سیکھنے میں سکشم تھا اپنے ہپو کیمپس کے ہٹنے کے کارن ایچ ایم کی دیرگ کالک سمریتی بنانے کی کھمتہ کو بھی نقصان پہنچا تھا انے باتوں کے علاوہ اس معاملے سے جو پتا چلا وہ یہ تھا کہ ہپو کیمپس وشیج روپ سے لمبی اوہدھی کی گوشناتمک سمریتی کے سمیکن میں شامل تھا جیسے کی تتھے اور افدھارنائیں جنہیں آپ کو اس پریکشن کے لیے یاد رکھنے کی آوشکتہ ہے نہ کی پرکریاتمک سمریتی جیسے کی انگلی کے حرکت آپ کو اس گائن پارٹ کے لیے مہارت حاصل کرنے کی آوشکتہ ہے نبے کے دشک میں ایرک کینڈل کے کام کے ساتھ ملڈر کے نشکرشوں نے ہمیں ہمارے ورطمان مادل کو دیا ہے کہ یہ سمیکن پرکریہ کیسے کام کرتی ہے سویدی ڈیٹا کو شروع میں ستھان انتریت کیا جاتا ہے اور استائی روپ سے نیورانس میں الپ کالک سمریتی کے روپے درج کیا جاتا ہے وہاں سے یہ ہپو کیمپس کی یادرہ کرتا ہے جو اس کارٹیکل چھیتر میں نیورانس کو مضبوط کرتا ہے اور بڑھاتا ہے نیورو پلاسٹک کٹی کی او دھارنا کے کارن نئی سنیپٹک بٹس بنتی ہیں جو نیورانس کے بیچ نئے کنیکشن کے عنومتی دیتی ہے اور تٹاست نیٹورک کو مضبوط کرتی ہے جہاں سوچنا کو دیرگ کالک سمریتی کے روپ میں لٹایا جاتا ہے تو ہم کچھ چیزوں کو یاد کیوں رکھ پاتے ہیں اور دوسروں کو نہیں خیر سمریتی پرتی دھارن کی سیمہ اور پرباو شیلتہ کو پرباویت کرنے کے کچھ طریقے ہیں او دھارن کے لیے یادیں جو بڑی ہوئی بھاونا یا یہاں تک کی تناو کے سمیں میں بنتی ہیں بھاوناوں کے ساتھ ہپو کیمپس کے لنک کے کارن بہتر درج کی جائیں گی لیکن سمریتی سمیکن میں یوگدان دینے والے پرمکھ کارکوں میں سے ایک ہے جیسا آپ نے انمان لگایا ہوگا ایک اچھی رات کی نین نیند چار چرنوں میں بنی ہوتی ہے جن میں سے سب سے گہری دھیمی لہر نین اور آنکھوں کی تیز گتی کے روپ میں جانا جاتا ہے ان چرنوں کے دوران لوگوں کی نگرانی کرنے والی EEG مشینوں نے مستشک ستم، ہپو کیمپس، تھیلیمس اور کارٹکس کے بیچ چلنے والے ویدود آوےگوں کو دکھایا ہے جو سمریتی نیرمان کے ریلے سٹیشنوں کے روپ میں کارے کرتے ہیں اور نیند کی ویبھن چرنوں کو الگ الگ پرکار کی یادوں کو مضبوط کرنے میں مدد کرنے کے لیے دکھایا گیا ہے غیر REM دھیمی ترنگ نیند کے دوران گوشناتمک سمریتی کو ہپو کیمپس کے پورو ورطی حصے میں ایک اسٹھائی سٹور میں انکوڈ کیا جاتا ہے کارٹکس اور ہپو کیمپس کے بیچ ایک ستت باتچیت کے مادیم سے اسے بار بار پنہ سکریے کیا جاتا ہے جسے کارٹکس میں دیرگ کالک بھندارن کے لیے دھیرے دھیرے پنر وطرن ہوتا ہے دوسری اور REM نیند جاگریت مستشک گتی ویدھی کے سامان ہونے کے کارن پرکریاتمک سمریتی کے سمیکن سے جڑی ہے تو ادھیانوں کے آدھار پر اپنے فارمولوں کو یاد کرنے کے تین گھنٹے بعد اور اپنے پیمانوں کا ابھیاس کرنے کے ایک گھنٹے کے بعد سونا سب سے صحیح ہوگا تو امید ہے کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کی سونے میں کنجوسی کرنے سے نہ کیول آپ کے دیرگ کالک سواستے کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ واسطہ میں اس بات کی سنبھاونا کم ہو جاتی ہے کہ آپ پچھلی رات کے سبھی گیان اور ابھیاس کو بنائے رکھیں گے جن میں سے سبھی انگریزی واقعانش کے گیان کی پشتی کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں سلیپ آن ایت مہنے سمیں لے کر سو کر سوچ کے بتاؤ جب آپ نیند کے دوران ہونے والے سبھی آنترک پنر گٹھن اور نئے کلیکشنوں کے گٹھن کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اچھی تنین سے آپ ہر صبح ایک نئے اور بہتر مستشک کے ساتھ جاگیں گے اور آگے کی چنوٹیوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں گے اگر آپ سیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہر ہفتے ہم دوی بھاشی مستشک کے لابوں کو لے کر سلک روڈ کے اتحاس تک ہر چیز پر نئے ویڈیو پرکاشت کرتے ہیں ہم سے جڑے رہیں اور جگیا سو بنے رہیں